موسیقی اور درسا آئی تنگ یہ جو سنٹنس ہے نا جو آپ نے بولا تھا کہ اللہ سنبھال لے گا آلٹیمیٹلی یو ہےف تو لیو ایوری تنگ تو اللہ اور قرآن مجید میں بھی اللہ ایون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نا کہ تم مشورہ کرو لیکن اس کے بعد اللہ پر توقع کرو اور چھوڑ دو اللہ تعالی اس کو سنبھال لے گا جب ہمیں یہ بلیف ہو گیا نا کہ کائنات کا نظام چلانے والا اللہ لوگوں کے دلوں کا کنٹرول اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے یہ حدیث میں آتا ہے ہر چیز ایٹم بھی موو نہیں کر سکتا اللہ کی اجازت کے وغیر اللہ الوکیل ہے جس کا مطلب ہے ڈسپوزر آف افیرز تمام افیرز اللہ نے ڈسپوز آف کرنے ہیں جو آپ کی زندگی میں ہو رہا ہے یہ آپ توقع رکھیں یقین رکھیں کہ وہ اللہ کی اجازت سے ہو رہا ہے اس کا ایک مقصد ہے بس آپ نے یہ تلاش کرنا ہے بجائے کہ اس غم کو اپنے سر پہ چڑھانے کے جیسے آپ نے کہا یو جسٹ ہیب ٹو فائنڈ آؤٹ کہ یہ آیا کیوں ہے اس کا مقصد کیا ہے یہ مجھے کیا سکھانا چاہ رہا ہے اور سجدے میں جا کے بندہ رو پڑے اللہ کے آگے اللہ سے تقویت مانگے اللہ سے کہے کہ اللہ مجھے پرسپیکٹیو دے بلکہ میں ایک کوٹ پڑھ رہا تھا ایون دو ہیز ای نون مسلم رائٹر ہے بہت بڑا میرے ذہن سے ابھی خیر نام نکل گیا انہوں نے بڑی کمال کی بات کی انہوں نے کہا مجھے ایسی سکت دے کہ میں اپنے غم سے وہ ریزن ڈھونڈ سکوں کہ یہ آیا کیوں ہے یعنی ایون دو ہیز ای نون مسلم لیکن یہ کہ اتنی اس میں عقل ہے کہ وہ یہ دعا کر رہا ہے تو یہی بات ہے کہ وزڈم فائنڈ آؤٹ کرو کہ یہ کیوں آیا ہے اور بلکہ میں ڈاکٹر صاحب ایک میرے دوست ہیں بڑے اچھے سکولر ہیں انہوں نے ایک بڑی پیاری بات کی انہوں نے کہا کہ جب بندے پہ غم آئے تو چلو کچھ دیر غمگین رہنا یہ نیچرل ہے فطری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بڑے غم آئے حضرت ختیجہ کی جو ڈیت تھی وہ اس سے بڑا غم نہیں تھا تو اٹس نیچرل لیکن وہ رک نہیں گئے ایسا نہیں تھا کہ وہ آئیسولیشن میں چلے گئے یا ایسا نہیں تھا کہ سارے کام ٹھپ ہو گئے کیونکہ میرے دوست نے کہا کہ دیکھو جب ہم ٹھپ ہو جاتے ہیں یہ پیسیو شکوہ ہے اللہ سے اتنی تو ہمت نہیں زبانی رب سے شکایت کریں لیکن یہ کہ ہم ٹھپ ہو کے دکھاتے ہیں کہ جی بس میں تو راضی نہیں آپ کی رضا میں انڈائریکٹلی تو ہم یہی کہہ رہے ہیں انہوں نے کہا جو لوگ غم میں کھڑے ہو جاتے ہیں ان کا دل نہیں کر رہا صبح اٹھنے کا بستر پہ پڑے رہتے ہیں ایم شور آپ بھی ایسی کنڈیشن سے گزرے ہیں کہ اٹھنے کا دل ہی نہیں کرتا ہمت ہی نہیں کہ جی بندے کا دل کرتا ہے میں سویا رہا ہوں ریالیٹی میں آؤ ہی نا مطلب ریالیٹی سو بیڈ لیکن اس وقت جو اٹھ جاتا ہے نا یقین کریں جو ہمت پکڑتا ہے اللہ کا نام لیتا ہے آئی تھنگ یہ اللہ کو وہ یہ میسج دے رہا ہے کہ اللہ میں راضی ہوں بس اب آپ چلائیں مجھے بلکہ میرے پاس پیشنٹ آئے تو میں نے کہا آپ نے سبر کرنا ہے کہتے ہیں کر رہا ہوں نا میں نے کہا کہ سبر تو ایسے کرنا ہے کہ دوسرا بندہ اپنی پریشانی بھولیا سبر ایسے آپ نے دفائن کرنا ہے کہ دوسرا آپ کے پاس آئے اور آپ کیونکہ 아닌 صبر ہے اب آپ کو میں دیکھ رہا ہوں آپ نے اپنے آپ کو چور چور کر دی اور باقی ایک اور بات اپنے آسووں کو لوگوں کے سامنے رائے گامت کرنا کیونکہ ان آسووں کی خریدار رحمتِ پروردگار ہے تو ان کے سامنے بہاؤ اور پھر دیکھو کہ کیا ہوتا ہے اور باقی ایک question بہت سارے لوگ نا مجھ سے کرتے ہیں anxiety سے related کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے بعد ہمارے بیوی بچوں کا کیا ہوگا تو میں یہ کہتا ہوں کہ حضرت کہتے ہیں آوڈیو میں کہ جو انسان یہ سوچتا ہے کہ اس کے مرنے کے بعد اس کی بیوی بچوں کا کیا ہوگا اس کا ایمان نامکمل ہے اس نے پالنے والے کی پالنے والی صفت پہ ایمان ہی نہیں لائے جن کے لئے پوری کائنات بنائی ان کو یتیمی اور غریبی سے گزارا ان کو ماں باپ نہیں دیئے آپ کو دے دیئے ہم شکر کے مقام کو گلے میں convert کر دیتے ہیں صحیحت بھی ہے زندگی بھی ہے کب تک ہے کوئی نہیں جانتا اور جب تک ہے وہ کوئی چینج نہیں کر سکتا تو پھر ابھی کیوں پریشانی لے کیا ان بچوں کو ہم پال رہے ہیں کیا ہم خود کو پال رہے ہیں کیا ہم اس قابل ہیں بے شک قد پہ حد کا پہرہ صحت پہ بیماری کا پہرہ اور اتنے پہروں میں پیدا کیا ہوئے انسان چاہتا کیا ہے آزادی تو یہ کر کے دیکھ لیں صحیح بات ناک صاحب جسٹ ٹو وائنڈ اپ کیونکہ ہمارا یوتھ کے ریلیٹڈ کام ہے تو آپ نے کل میری آپ سے بات ہو رہی تھی آپ نے ایک بڑی آئی اوپننگ بات کی آپ نے کہا کہ ہم نہ ہی منٹلی نہ ہی فیزیکلی نہ ہی سپیرچولی اپنی یوتھ پہ کام کر رہے ہیں اور ہم ایک بہت کمزور جنریشن چھوڑ کر جا رہے ہیں تو what is your message for the youth in particular کیونکہ منٹلی بھی اموشنلی بھی فیزیکلی بھی آپ کی بات ٹھیک ہے ہم ایک کوئی طاقتور جنریشن نہیں چھوڑ کر جا رہے ہیں دیکھیں اصل میں بہت چیلنجنگ ہے لیکن ان بچوں کو یہ سمجھنا ہوگا کہ ابھی چونکہ عمر ایسی ہوتی ہے اس دن بھی ایک کوئی اس کو کہا کہ ہر اس انسان کا شکریہ جس نے میری آنکھوں کو آنسو دیئے یہ آنسو مجھے اللہ کے پاس لے گئے اس انسان کا سب سے بڑا تحفہ یہ جدائی ہے کہ تجھے اللہ کے پاس لے کے جائے گی لوگ کیا کرتے ہیں یہ جو جو غیر اسلامی تعلقات اسی طرح سے غیر شریعی چیزیں یقین جانے آپ جتنی مرضی دیکھ لیں سکون نہیں ملے گا آپ کو اور یہی جو آپ کی گروئنگ ہے جانا اس میں آپ کے ہارمونز بھی آن پوائنٹ بہترین ہیں اسی عمر میں آپ نے سپورٹس میں انڈلز ہونا ہے آپ نے پروپر طریقے سے ڈائیٹ کا خیال رکھنا ہے اور سب سے بڑھ کر یہی لرننگ ایج ہے اس میں آپ نے سیکھنا ہے اور جیسے جیسے آپ آپ ایک قدم بڑھائیں گے اللہ کئی گناہ زیادہ آپ کے قریب آتا جائے گا اور یہ ٹرائیڈ این ٹیسٹڈ چیزیں ہیں مجھے یہ بچپن میں سکھایا گیا تھا کہ صرف شورت دولت اور یہی چیزیں ہوں گی تو بس یہی سب کچھ ہے کیونکہ ہمیں دردر یہی دیکھ رہے ہیں لیکن سب کچھ ہوتے بھی انتہائی بڑا خلا تھا جو پورا نہیں ہو رہا تھا تو ہم تو چلیں اگر سیدھی طریقے سے اللہ کے راستے پر نہیں آتے تو اللہ گھما کے لے کے آئے گا تو ہمیں تو بہت سی چیزوں سے گزر آپ نہیں گزریں گے انشاءاللہ ان چیزوں سے آپ کے پاس یوٹیوب پہ کانٹنٹ موجود ہے سے توجہ نہیں دی گئے لیکن اب آپ کے پاس آپشنز ہیں اور آپ پروپر طریقے سے دنیا چلی گئی تو چلی گئی دین چلا گیا تو پیچھے کیا رہ گیا تو آپ میں کہتا ہوں کہ دنیاوی تعلیم میں جتنا عبور حاصل کر سکتے ہیں کریں لیکن اللہ کو بیچ میں رکھنا ہے اور دوسرا یہ کہ فائدہ بخش ہونا ہے لوگوں کے لیے کہ آپ کی ذات سے لوگوں کو نفع ہو تو یہ انشاءاللہ اگلی جب جنریشن ہمیں ریپلیس کرے گی تو ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ اللہ کے قریب ہونے سے آپ کو منٹل سٹرنٹھ ملے گی جتنے بھی عظیم کام ہیں وہ غیر عظیم زمانوں میں ہی ہوئے ہیں غیر عظیم جہالت کے معاشر کے ساتھ اللہ دو کام کرتا ہے یا عذاب بھیجتا ہے یا رحمت اللہ العالمین کو بھیجتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دلوں میں ہیں تو جن کے دلوں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی محبت ہے اللہ ان پر عذاب نہیں بھیجتا تو نیگٹیو نہ سوچا کرے پتہ نہیں ملک کا کیا ہوگا نہ یہ چیزیں آپ نے بگاڑی ہیں صحیح بات نہ آپ یہ ٹھیک کر سکتے ہیں اللہ ہی ٹھیک کرے گا لیکن آپ خود کو تو ٹھیک کر سکتے ہیں جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا تو اپنے آپ سے آپ آشنائی حاصل کر لیں اور دیکھ لیں کہ آپ کا انٹرسٹ کیا ہے جو بھی کام کریں انٹرسٹ سے کریں اور اس میں حصہ لوگوں کا رکھتے ہیں کہ لوگوں کے کام آئے آپ تو باقی انشاءاللہ کامیابی ہے